آپ دیکھ رہے ہیں جے کے چینل اور میں ہوں مہندر جیت سنگھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا محض بارہ ورش کی لڑکی جو ہے وہ لا پتہ ہے اور ماں دورہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی محلے کا ایک لڑکا ہے وہ بھی لا پتہ ہے ان کو پورا شک ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اس سمیں اسی کے ساتھ ہے فیلار فوٹو ہم آپ تک سانجی کر رہے ہیں یہ وہ یوفتی ہے ساتھ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اس سمیں ماں جو ہے وہ بہت پریشان کیونکہ ان کی بیٹی جو محض بارہ سال کی ہے وہ لا پتہ ہے اور رو رو کے ماں کا برا حال ہے کیا نام ہے آپ کا دوشیاد بیگا بلہا جی کیا ہوا یہ پورا معاملہ میری سر بیٹی گھوم ہو گئی ہے داستاریخ سے کوئی پتہ نہیں ہے بلہا کوئی پتہ نہیں سب جگہ میں میں نے ڈونڈ ہی کہیں پتہ نہیں شکل رہا ہے پرچہ بھی کٹا ہے داستاریخ سے لے کے آج تک میں ڈونڈتی ہوں مجھے نہیں ملی ہے اب میں کہاں جاؤں آپ لوگ بتاو میں کہاں جاؤں ازنا پتہ ہے کہ ایک لڑکے بھی مجھے شک ہے وہ لڑکا بھی یہاں پہ نہیں ہے کبھی ان دونوں کو ساتھ دیکھا ہو ایسی تو وہ لڑکا یہاں دکان پہ آتا رہتا تھا لیکن ایسی کیس میں میں کوئی بات دیکھیں نہیں اس کی بات کی اس کی مومینی بتایا کہ میرا لڑکا گوم ہو گیا ہے تو سمجھ سکتے ہیں چھوٹی عمر محض بارہ سال کی یہ بچی ہے آپ لوگوں سے اپیل ہے پھر میں فوٹو دکھاتا ہوں آپ کو کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں اس ویڈیو کو اور اس بیٹی کو ڈونڈنے میں مدد کریں اور جو کی گھر سے لا پتہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماں جو ہے وہ پریشان ہے کتنے بچے ہیں آپ کے میرا ساتھ بچے ساتھ بچے پتی ڈائیووستر میری یہ آپ ہی پال رہے ہیں انہیں جی تو دیکھ سکتے ہیں اس ماں نے جو کی پتی ان کے ساتھ نہیں رہتے کیونکہ طلاق ہو چکا ہے اور یہ ماں سات بچوں کو پال رہی ہے اور سات بچوں میں سے یہ ایک بیٹی جو ہے کتنی محنت سے یہ ماں جو ہے وہ اس گریبی حالات میں اس بچی کو پال رہی ہوگی وہیں بچی جو ہے وہ لا پتہ ہو گئی ہے اس بیٹی کا نام کیا تھا اگر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوگی کیا سندیج دیں گی بیٹی اس کو میں یہ بولنا چاہتی ہوں آپ کو کسی چیز کی تنگین لگی ہے اب کہیں جگہ میں بیڈیو دیکھ رہی ہے واپس آ جائے گھر میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا نشابہ نام ہے بیٹی کا تو دیکھ سکتے ہیں یہ پریوار کے باقی صدق سے جو ہیں وہ سب پریشان ہے کیونکہ یہ محض بارہ ورش کی بچی جو ہے وہ لا پتہ ہو چکی ہے ساتھ کے ساتھ شیئر کر دیں کتنی مشکل ہوتی ہے ساتھ بچوں کو پالنا بھی نہ پتی ہے عبا پالنے گھر میں جادو پہنچا کرتی ہوں لوگوں گھر میں پا لیں بچے کیا کروں مجبوری ہے اب انہوں نے تو میری مجبوری کسی نے سمجھی نہیں نہیں کچھ نئے کوئی ساتھ میں جاتا owns میں کچھ پلیس مدد کر رہی ہے پلیس مدد کر رہی ہے وہ بول رہی یہ پلیس ہاں بھی آپ جاؤ گے ہم جائیں گے اگر دن چھوڑ کے اگر دات بھی اگر تیار ہوگی تو میں ہم جائیں گے پلیس تو بور رہی ہے تو چنور پولیس جو ہے وہ لگتار اس ماں کی مدد کر رہی ہے مگر اب مدد جو ہے آپ جنتا سے بھی سیوگ ہے اس ماں کے آنسو جو ہے وہ کم کریں آپ کیونکہ سات بچوں کو بنا پتی کے پالنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے آپ اگر ماتا پیتا والے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اب یہ بیٹی جو ہے وہ لا پتا ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سوچو آپ کی ماں کے آنسو اس ماں نے کتنی کشت سے کتنے دکھوں سے آپ کو پالا ہے میں بھی جوٹ ہوں اگر کہیں نہیں ہے تو واپس آجا آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا نشابہ واپس آجا دیکھ سکتے ہیں نشابہ جی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا ملے گا اپنی ماں کے اتنے آنسو نکال کے اپنی ماں کو دکھی کر کے چند پل کی خوشیوں کے لیے آپ اپنے گھر کو اس طرح سے چھوڑ کے چلے گے ایک بار تو بات کرتے کبھی بات کی ماں اس نے آپ کے ساتھ کی ماں میں کسی کو پسند کرتی ہو کبھی تو عمر ہی نہیں ہے اس کی کبھی نہیں یہ بات بولی نہیں اگر باہر کوئی بات ہوتی تھی مجھے گار میں بتاتی تھی ماما یہ بات ہوئی لیکن جس دن وہ گئی ہے کبھی نہیں بتائی مجھے بارہ سال کی تو بچی ہوئی ہے بارہ سال ہی چھوٹی بچی ہے بیٹا بیٹا بھی لاپتا ہے ان سے بات کی تو کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے بلایا اور چوکھی میں بلایا تھا انہوں نے تو بولتے ہیں ہمیں کوئی پتا نہیں ان کا بیٹا بھی چلا گیا کاأ تو وہ لڑکی بھی دونوں گる کوئی پتا نہیں ان کا کاؤں ہاں وہ اپنے ہوں کی دس طریق ہے یہ باند ہے ڈاز طریق صوب کا اون dads کوئی موبایل فون کیسے کی basket اس ویٹ ہم نہیں م實ی نہیں اس کو ہم دیتے نہیں ہم دیتے نہ تھے مبایل اس کو ہاتھ میں پاس موبایل فون تاوتا کوئی موبایل فون نہیں تھا اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی نہیں تھا موائل نہیں تھا پھون کوئی چیز نہیں تھی اس بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لڑکے کے پاس بھی کچھ نہیں ہے لڑکے کا داہر کارٹ بھی نہیں یہ بھی بتاتے ہیں اس کی مامی ایک ہی ہے اس کو میں نے پوچھا تھا وہ بولتی ہے اس لڑکا کا داہر کارٹ بھی نہیں اور لڑکی داہر کارٹ اپنا لے کر باگی ہے لڑکی ساتھ لے گی ہے لڑکی کا داہر کارٹ ہے جو جڑا وہ ساتھ میں لے کر باگی ہے لڑکی کا کوئی پتہ ہے نہیں صبح رہا چھے بجے لڑکی باب گئی تھی دس تاریخ کیسے بتا چلا بیٹی یہاں نہیں ہے دس تاریخ میں اسپیٹل میں تھی تو بڑی بڑی لڑکی نے فون کیا مجھے کوئی ساڑھے آٹھ بجے بولے ممہ یہاں پر لڑکی نہیں ہے تو میں بچوں کو کس کے پاس چھوڑوں گی میں نے بولا میں جہاں کام پہ جاتی ہوں میں وہاں ان کو فون کر کے پوچھتی ہوں کہ کہاں گئی میں نے فون کیا انہوں نے بولا یہاں پہ آئی نہیں ہے پھر میں گھر میں آئی یہاں میں نے ڈھونڈا آگے پچھے ڈھونڈا دنوی مجھے ملے پھر میں چوکی میں چلے گئی تھی آپ رہنے والے کہاں کیاں رہنے والے ہاں ہاں ریاسٹی کے رہنے والے ہاں جمبوں میں کب سے رہ رہے ہو میں ہو گیا آٹھ دس ہال ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ رہتی ہے کرائے میں کرائے میں جی پتی کے ساتھ طلاق کتنا ٹائم ہو گیا ہو گیا پانچ مینے پانچ مینے ہو گئے تو کہیں پیتا کے پاس تو نہیں گئی ہے نہیں نہیں پیتا کے پاس نہیں گئی وہ پہلے پیتا کے پاس وہاں سے پھر باغ گیا میرے پاس آئی تھی تو کافی دکھت پل رہتا ہے سات بچوں کی یہ ماں ہے یعنی کہ اپنے سات بچوں کو یہ پال رہی ہیں بینہ پیتا کے یعنی کہ پیتا سے طلاق پتی سے طلاق ان کا ہو چکا ہے اور یہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں بیٹیاں کتنی ہیں بیٹے کتنے ہیں بیٹے دو ہے بیٹیاں پانچ ہے پانچ بیٹیاں اور دو بیٹوں کی پرورش آج کے سمیں میں اس مہنگائی کے دور میں کرنا اور انہیں ہر سویدائیں دینی ہے مگر اس کے بعد اگر اس طرح کے حالات سامنے آئے تو کافی زیادہ درباگے پون رہتا ہے آپ عام جنتہ سے بھی اپیل رہے گی اس بیبس ماں کی پکار سنیں اور ساتھ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ بچی جہاں بھی ہو یہ گھر آ جائے اور اگر یہ بیٹی ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اپیل ہے آپ سے کہ دیکھو کس طرح سے آپ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو جلک رہے ہیں یہ وہ ماں ہے جو اپنے سات بچوں کو خود پال رہی ہیں یعنی کہ پتی کا ساتھ نہیں ہے مگر پھر بھی اس ماں نے جو ہے اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا اپنے بچوں کی پرورش کا بیڑا جو ہے اس ماں نے اکیلے اٹھایا لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام کر رہی ہے یہ جھاڑو پوچھا کر رہی ہے یہ ماں تاکی اپنے بچوں کو جو کی سات بچیں ان کو پرورش دے سکے مگر وہیں یہ بچی جو ہے وہ اس گھر سے لا پتہ ہو چکی ہے تو اگر وہ یوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو جس کے ساتھ پریبار دورہ بتایا جارہا ہے یہ لڑکی ہے تو میں آپ سے بھی اپیل کروں گا قانونی کاروائی آپ کے اوپر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لڑکی محض بارہ سال کی ہے اور یہ مائنر بچی ہے اور مائنر بچی کو لے کے جانا بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا جو ہے وہ کافی زیادہ کڑی رہتی ہے تو اپیل رہے گی کہ یہ بچی کو بائزت اس کے گھر جو ہے وہ پہنچا دور پریبار دورہ صاف کہا گیا کہ اگر بچی گھر آ جائے گی تو بچی سے انہیں کوئی گلہ شکوا نہیں ہے یہ اپنی بچی کو معاف کر دیں گے بیٹی گھر آ جائے گی تو کوئی گلہ شکوا تو نہیں رہے گا اس کے ساتھ اگر گھر آ جائے گا کوئی کچھ بھی نہیں کہہ گا یہ میری ذمہ واری ہے کوئی کچھ نہیں کہہ گا اگر گھر میں آ جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں اپیل آپ لوگوں سے کیونکہ یہ بیبس پریبار جو ہے اس سمیں آپ لوگوں کا سہارا لینا چاہتا ہے کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں جو اس بچی کو ڈونڈنے میں اب مدد کروا سکتے ہیں چینور پولیس پوسٹ میں اس معاملے کو جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے اور اب امیدیں جو ہیں وہ جیکی چینل کے مادیم سے یہ پریبار آپ تک سانجی کر رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ بیٹی جو ہے وہ گھر آ سکے درباگی پون پل جیکی چینل کے مادیم سے ایک بارہ ورشی بیٹی جو ہے وہ لا پتہ ہے اور مادوارا یہ عروب لگائے جا رہا ہے کہ اسی محلے کا ایک لڑکا جو ہے وہ بھی لا پتہ ہے اور انہیں پورا اسی پہ شک ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ گئی ہوئی ہے تو اگر دونوں میں سے کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ترنت گھر واپس آ جائیں کیونکہ پولیس میں معاملہ درج ہو چکا ہے اور لڑکی محض بارہ سال کی بارہ سال کی بچی کو لے جانا بہت بڑا جرم رہتا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ بھی کڑی ہے تو اچھا رہے گا آپ کے لیے بائزت اس بچی کو جو ہے وہ گھر پہنچا دیں اور آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے اس بچی کو کہیں دیکھا تو ترنت نزدیکی پولیس ٹیشن میں اطلاع کریں دیکھتے رہے جی کے چینل مجھے مہندر جیت سنگھ اور میرے کامرہ برسن رگو کو دیجئے اجازت رمزکار